اسلام علیکم ورمیون ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے گھر میں چالیس دہشتگرد جو ہیں وہ پناہ لے رہے ہیں کہ گھر میں جو ہیں وہ دہشتگرد ہیں چلیں آپ کی ایک بات مان لیتے ہیں وہ دہشتگرد ہیں تو آئیں آپ ان کو ریسٹ کرنے آئیں جس طرح آپ نے امنان خان صاحب کو عدالت سے اگواہ کیا ایک جتھے کی صورت میں کریمنل کی صورت میں اس طرح تو نانا آئیں یار وارنٹ لے کے آئیں کسی پروف کے ساتھ آئیں ہمیں بھی دکھائیں ہمیں بھی تو پتہ چلے ہمارے لیڈر نے گھر میں دہشتگرد پالے ہوئے ہیں کچھ شرم کریں یار آپ کی وجہ سے آگے پاکستان کو اتنا نقصان ہوتا آ رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی آپ یہی چاہتے ہیں کیا چاہتے کیا ہیں آپ یار کچھ شرم کریں کچھ بھی بات کچھ بھی آپ نے ثابت کرنا تو پروف کے ساتھ کریں نا پاکستان کی عوام بے فکوف سمجھتے ہیں یار آپ پاکستان کی عوام کو یہ بے فکوف لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں بھئی ظلیل آپ لوگوں نے کیا ہوگئے ان کو کوئی پروف دکھائیں وارنٹ لے کے آئیں ہمیں پتہ چلے کہ آپ ایک قانونی کاروائی آئین کے مطابق آئیں ہیں قانون کے مطابق آئیں ہیں وارنٹ لے کے آئیں ہیں آپ کے پاس پروف ہے آپ نے ثابت کی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو رانگ ہے وہ رانگ ہے ہم صحیح کے ساتھ کھڑے ہوں گے پہلے بھی صحیح کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ اب بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے کسی پروف کے ساتھ آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے کیوں نہیں دیں گے ہم آپ کا ساتھ لیکن اگر آپ اس طرح سے آئیں گے جیسے آپ نے عدالت میں اگواہ کیا خان صاحب کو جیسے آپ نے ان کے کارکنوں پر گروہ میں گس کے زیادتیاں کی پاکستان کا جو خال کیا وہ ہمیں برداشت نہیں اس پہ ہم چپنے